اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ چائنیز رائز کی ریسپی تہلے بھی میں نے کافی دفعہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے چائنیز رائز کی ریسپی تو آپ بھی مختلف ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیے مٹر ایک کپ ان کو بوائل کر لیا ہے شیملا میں چلی تھی دو میٹ سائز کی ان کو بھی کاٹ لیا ہے میں نے اور یہاں پہ ایک لیایا جی میں نے گھر جرئے اور ان کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور بن کو بھی کا ایک میں نے پھول لیا تھا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ باریک باریک میں نے کاٹ لیا ہے جولین کٹ کیا ہے ساری چیزوں کو تو بسم اللہ کرتے ہیں ب tomato سٹارٹ کرتے ہیں پین میں شامل کیا ہے جی ایک کپ ککنگ آئل کوکنگ آئل ہمارا جیسے ہی گرم ہوگا اس میں ہم شامل کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ ہلکا سا اس کو جو ہے فرائی کریں گے اس کو آپ نے بہت زیادہ برون نہیں کرنا ہے جلان ہی لینا ہے بس ہلکا سا جیسے ہی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کلر آیا ہے فرائی ہوا ہے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہم بونلس چکن تو بونلس چکن میں نے لیا تھا اور اس کو اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائٹ کر لیا آپ سائے ہیں تو اس میں بوائل چکن کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں شرائڈڈ چکن وہ پہلے بھی میں نے کافی دفعہ اپنے چینل پر ویڈیو جو ہے کافی طریقوں سے شیئر کی ہوئی ہے تو بوائل چکن بھی میں نے اس میں شامل کیا تھا پہلے ایک دفعہ شیئر کی تھی تو یہ میں ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں یہ بھی بہت اسی وی میں بنا سکتے ہیں چکن جو ہے اس کو شامل کر کے اچھے سے فرائی کیا دین سے چار منٹ اور ہاف کپ اس میں شامل کیا میں نے پانی ساتھی سالٹ ایڈ کر دی ہے اور اب اس کو فرائی کرتے رہیں گے مزید جنجر کارلک فیسٹ کے ساتھ اور پانی اس لئے شامل کیا تاکہ یہ لگے نہیں نیچے تو آپ بھی شامل کر لیجئے پانی تھوڑا سا تو اب اس میں شامل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دو میں نے لیئے ہیں یہاں پہ چکن کنور کیوبز یہ شامل کریں گے آپ چاہیں تو چکن کا سٹوک پیس میں کر سکتے ہیں میں نے چونکہ چکن یوز کی ہے بان لیس چکن اس لئے میں نے اس میں سوپ یکنی وغیرہ نہیں بنائی اس لئے میں چکن سوپ سٹوک کا یوز کر رہی ہوں تو دو کیوبز شامل کر دی ہیں ابھی شامل کریں گے توڑی اس میں چلی فلیکس تو چینیز رائس میں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چلی فلیکس وہ نہیں شامل کرنی چاہیے لیکن اپنے مرضی ہے تو کوکنگ کو جو ہے بہت ایسی وے میں کرنا چاہیے جیسے آپ کو ایسی لگے تو بہت کم میں نے اس میں چلی فلیکس شامل کی ہیں ایسا فلیور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور اس میں تھوڑا نظر آئیں گی تو بھی اچھی لگیں گی گاجریں شامل کی ہیں گریٹ ہوئی ان کو تھوڑا سا میں نے کوکی ہے ساتھ الاسٹ میں میں نے شیملہ شامل کر دی ہیں اس کے اندر اس کو بھی حلق ایسا سوتے کریں گے تو بس تھوڑا تھوڑا سا آپ نے سبزیوں کو سوتے کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے ان کو کوکنی کرنا ان کے کلر کو چینج نہیں کرنا ہے لاسٹ پہ شامل کریں گے جیسے گٹیوی بندگو بھی اس کو بندگو بھی مکس کر لیں گے ساری چیزوں کے ساتھ اس کو بھی سوتے کر لیں گے ہلکا ساتھ بندگو بھی کا جو اکرانچ ہوتا ہے وہ باقی رہنا چاہیے اس حساب سے آپ اس کو سوتے گھجی گا یہ دیکھیں بس ہلکا سے میں نے اس کو مکس اپ کی ہے تو یہ ہماری ساری چیزیں آگئی ہیں اب اس میں شامل کریں گے جی ڈریکٹ لی پانی تو جیسے ہی بوائل آتا ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں رائس تو بوائل بھی آنے ہی والا ہے ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں جی ہم اس کے اندر رائس تو رائس میں نے لیے تھے باسمتی رائس تقریبا ہاف فورس میں نے پہلے ان کو سوکر کے رکھ دیا تھا اور اب ان کا پانی درین کر کے شامل کر دی ہیں تو یہ والے چائنیز رائس جو ہیں بہت ایسی وے میں کوئی بھی بنا سکتا ہے بہت ایسی جس کو نہیں بنانا آتے وہ بھی بنا سکتا ہے بہت جلدی سے آدھے گھنٹے میں آپ بنا کے ان کو ریڈی کر سکتے ہیں آپ کے گیسٹ آگئے ہیں اپنا خود کا آپ کا دل کر رہا ہے کھانے کے لیے بچوں کو بنا کے دیں تو جی جتنی دیر ہماری رائس وہاں پہ ہو رہے ہیں اتنی دیر ہم یہاں پہ ایکس کو بیٹ کر لیتے ہیں چائنیز رائس میں شامل کرنے کے لیے تو ایکس کی کونٹی جو ہے آپ اپنے ساب سے ہٹ کر لیجی آپ زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ شامل کر لیں چار انڈوں کا میں نے استعمال کیا ہے اور ہلکا سا میں نے استعمال کیا ہے اس کے اندر سالٹ تو یہ دیکھیں جن کو بیٹ کر لیا میں نے اور دوسری سائی رائس بھی ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانی ان کا ڈرائے ہونے والا ابھی لاسٹ پہ شامل کر دیں گے جس میں مٹر بوائل کیے ہوئے میں نے مٹر بوائل کر لیے تھے اسی لئے میں نے ان کو لاسٹ پہ شامل کیا ہے اگر آپ بوائل مٹر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مٹر شامل کیجئے گا کیونکہ یہ ٹینڈر ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو لاسٹ پہ تھوڑی سی اگین اس کے اوپر جو ہے کا ٹی وی بند کو بھی شامل کر دیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر اگر نوی ہیں تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پہلا آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو جی ون ٹیبل سپون اس میں شامل کیا ہے چلی سوس ون ٹیبل سپون سرکہ وائٹ وینگر اور ون ٹیبل سپون سویا سوس اس میں شامل کیا ہے تو لاسٹ پہ آپ نے شامل کرنا ہے تاکہ آپ کے رائس کی جو لک ہے اس کا جو کلر ہے ٹیکسچر ہے وہ خراب نہ ہو تو سٹیم دینے کے وقت آپ نے اس کو شامل کرنا ہے تو دوسری سائٹ جی ایکس کو بھی بیٹ کر لیا تھا تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کیا جیسے گرم ہویا تو بیٹ کی وے اگزس میں شامل کرنی ہے تو یہ ہم سکرمبل ایکس جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے رائس کے اوپر ڈالنے کے لئے تو کچھ لوگ پہلے بھی بنا کر رکھ لیتے ہیں لیکن میں نے اس کو بیٹ کرم گرمی بنایا تھا ایسے جلی جلی میں اور یہ دیکھیں جی زبردست سے سکرمبل ایکس ہماری ریڈی ہو گیا ابھی شامل کریں گے ہم لاسٹ پہ ایکس ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو ڈیوائٹ کر لی ہے میں نے بہت مزے کے یہ والے رائس بان کر تیار ہوتے ہیں لازمی ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تو لاسٹ پہ شامل کی ہے جس کے اندر گرین انین سپرنگ کل کر دیئے تو اوپر سے سپرنگ انین بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ ہے جی میرے ٹیبل کی فائنل لک ساتھ میں میں نے بنائی تھی یہاں پہ چکن کڑھائی ہائیوے سٹائل جو کہ بہت ہی مزے کی بان کر تیار ہوئی تھی اور یہ فل ٹیبل کی لک ساتھ میں سیلڈ تھا مکس اپ کہ چمر سیلڈ میں نے ریڈی کیا تھا اور یہ ہے جی میرے چائنیز رائس کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے ہیں بہت کمال کے بنے ہیں جب آپ نائیں گے تو لازمی ٹرائے کر کے میرے ساتھ شیئر کیجئے کا اپنا فیڈبیک آپ کو ریسپی کیسی لگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ایسی کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ